نمازکار بھارت ایجوکیشن یوٹیوب چینل میں پھر ایک بار آپ کا سواگت ہے بھارت ایجوکیشن یوٹیوب چینل جو ہے لگاتر آپ کو carries ریلیٹیڈ جو بھی جان کریے courses کے ریلیٹیڈ جو بھی جان کریے وہ آپ کے پاس لگاتر پہنچا رہا ہے بھارت ایجوکیشن یوٹیوب چینل الگ الگ courses کے بارے میں آپ سے już discuss کر چکا ہے آج ہم آپ سے discuss کریں گے top paramedical courses کیا کیا ہوتا ہے top 5 paramedical course کیا ہوتا ہے انڈیا میں پارا میڈیکل جو ہوتا ہے اس کو ہم ایلائیڈ ہیلس سرویس بولتے ہیں یا جو میڈیکل کو سپورٹ ٹیم ہوتا ہے یا جو میڈیکل کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں ہم پارا میڈکس یا ایلائیڈ ہیلس سرویس کرتے ہیں پارا میڈیکل میں کئی کورسز ہوتا ہے اس کو ہم سیکوینس کو حوائیس دیکھیں گے تو ٹاپ پائی پارا میڈیکل کورسز اس کے بارے میں ہم جن کری دیں گے پارا میڈیکل کورسیس ایک ایسا کورسیس ہے جس کو ہم کیریئر لے سکتے ہیں اور اس کا ڈیمانڈ دین ہی دن بڑھتے جا رہا ہے پارا میڈیکل کورسیس کرنے کے بعد ہمیں جوب کا کوئی بھی پروبلم نہیں ہے ہم جوب ملنا آسان ہے اور سالری بھی ایکسپرینس کے بیسیس پہ ہمیں آگے سالری ہائی بھی مل سکتا ہے پارا میڈیکل کورسیس یا الائیڈ ہیل سروس جب ہم بولتے ہیں تو اس میں کئی کورسیس آتا ہے اس میں ٹاپ فائیب کورسیس میں آتا ہے میڈیکل لاب ٹیکنولوجی ریڈیولوجی یا ریڈیو ایمیجنگ ٹیکنولوجی آپریشن تھیٹر ٹیکنولوجی آپٹومیٹری اور فیزو تھرائپی یہ پانچ کورسیس کو چھوڑ کے اور بھی کورسیس ہے لیکن جب ہم کوئی ریکوارمنٹ حساب سے جاتے ہیں مارکیٹ ڈیمانڈ کے حساب سے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پانچ ٹاپ پارا میڈیکل کورسیس ان کو بول سکتے ہیں ایسا کوئی ہارڈن فاسٹ رول نہیں ہے کہ یہی ٹاپ فاسٹ رول ہے لیکن جب ہم مارکیٹ کا ڈیمانڈ کے حساب سے دیکھتے ہیں یا لوگوں کا انٹریس کے حساب سے دیکھتے ہیں اسی کو ہم ٹاپ فائیب پارا میڈیکل کورسیس ہی مانتے ہیں پہلا کورس آتا ہے میڈیکل لاب ٹیکنولوجی یعنی کی ایمیل ٹی ایمیل ٹی ریلیٹیٹ ٹو پیتھولوجی ہوتا ہے جو لاب کا ٹیسٹنگ کرتا ہے بلوڈ ٹیسٹ کرتا ہے بلوڈی فلوڈ کو ٹیسٹ کرتا ہے ڈائیگنوسیس کرتا ہے اس کا ہم بولتے ہیں میڈیکل لاب ٹیکنولوجی کورس کا نام ہوتا ہے میڈیکل لاب ٹیکنولوجی یا ایمیل ٹی اس میں ڈپلوما لیول کا کورس ہوتا ہے ڈگری لیول کا کورس ہوتا ہے سارٹیفیکٹ لیول کا کورس ہوتا ہے ڈیپلومہ ڈیگری یا سارٹیفیکٹ لیول کورس کے لیے الگ الگ کرائٹیریہ ہوتا ہے ایجوکیشن کا ڈیپلومہ کے لیے مینیمم 10 تیار 12 ہونا چاہیے اور ڈیگری کے لیے 10 پلوس 2 سائنس ہونا چاہیے میڈیکل لاب ٹیکنولوجی کو ہم مینیمم سی ایمیلٹی ڈی ایمیلٹی اور بی ایمیلٹی کہہ سکتے ہیں میڈیکل لاب ٹیکنولوجی ٹپ ون پارا میڈیکل کورس میں گنا جاتا ہے کیونکہ اس کا ریکوارمنٹ سب سے زیادہ ہے اس کو کرنے کے بعد ہم کوئی بھی ڈیگنوسٹک سینٹرز میں ہسپیٹل میں پیثولوجی لاب میں ہم جاب کر سکتے ہیں یا اپنا لاب بھی بنا سکتے ہیں اس کو ہم کیریئر کے حساب سے لے سکتے ہیں دوسرے میں آتا ہے ریڈیولوجی یا ریڈیو ایمیجنگ ٹیکنولوجی یا کہیں جاگہ میں بولتے ہیں پڑھائی کریں گے X-ray CT scan or MRI اس کو ہم سیکنڈ میں رکھے ہیں کہ پارا میڈیکل کا جو ٹاپ فائیو کورس میں ریڈیولوجی کو سیکنڈ میں اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ میڈیکل لاب ٹیکنولوجی کے کمپیر ٹو ریڈیولوجی کا جو ریکوارمنٹ ہے وہ تھوڑا سا کم ہے کیونکہ ہر جاگہ میں CT or MRI available نہیں ہوتا ہے ہر جاگہ میں لاب کا availability ہوتا ہے ایسے ہی ریڈیو ایمیجنگ ٹیکنولوجی یا ریڈیولوجی میں تین لیول کا کورسز ہوتا ہے سارٹیپیکٹ کورسز ڈپلوما کورسز ڈیگر کورسز ڈپلوما ان ریڈیو ایمیجنگ ٹیکنولوجی ڈی آرائیٹی بولیے ڈپگری ان میڈیکل ریڈیو ایمیجنگ ٹیکنولوجی جس کو ہم بھی RIT بولتے ہیں بیچلی ریڈیو ایمیجنگ ٹیکنولوجی ہے تو اس کو کرنے کے بعد ہم کوئی بھی X-ray CT MRI کا کام کر سکتے ہیں کوئی بھی ڈیاگنوسک سینٹرز میں کام کر سکتے ہیں گورنمنٹ پرائیویٹ دونوں میں بھی ہم کام کر سکتے ہیں پہلا تھا میڈیکل لاب ٹیکنولوجی دوسرا رہا ریڈیو ایمیجنگ ٹیکنولوجی ابھی آتے ہیں تیسرا کورس کیا ہے تیسرا کورس ہے جو آپریشن ٹھیاٹر سے ریلیٹیڈ ہے جس کو ہم بولتے ہیں آپریشن ٹھیاٹر ٹیکنولوجی کورس کا ہم بولتے ہیں آپریشن ٹھیاٹر ٹیکنولوجی اس میں بھی جو کورسے ساتھ ہے ڈیپلوما لیبل آتا ہے ڈیگری لیبل آتا ہے ڈیپلوما لیبل کو ہم بولتے ہیں ڈی او ٹی ٹی اپریشن تھیٹر ہوتا ہے جو اپریشن تھیٹر کو مینٹن کرتا ہے جو ایکوپمنٹس ہوتا ہے اس کو مینٹن کرتا ہے اپریشن تھیٹر کو ایکوپمنٹ کو سٹریلائز کرتا ہے سرجن کو اپریشن میں ہیلپ کرتا ہے یا پوسٹ اپریشن میں مادت کرتا ہے تو اوہ آتا ہے اپریشن تھیٹر ٹیکنولوجی کے اندر اور جو کورس کرتا ہے اس کا ہم بولتے ہیں اپریشن تھیٹر ٹیکنیشن چوتھا نمبر پہ ہم دیکھیں گے تو آئے گا آپٹومیٹری Optometry کیا ہے Optometry جو آنکھ کا ٹیسٹ کرتا ہے یا جو لینس بناتا ہے جو Optical جو کرتے ہیں Optometry course کیے ہوتے ہیں اور ان کو بولا جاتا ہے Optometrist Optometry میں بھی دو لیول کا course ہو سکتا ہے Diploma اور Degree Diploma کا ہم بولتے ہیں D Optometry Bachelor کا بولتے ہیں B Optometry لگ بگ ہر جاگہ میں Diploma دو سال کا ہوتا ہے اور Bachelor جو ہے وہ چار سال یا تین سال کا ہو سکتا ہے Optometry جو ہے ایک اچھا کیریئر ہے اس کو کرنے کے بعد آزام Optometry کوئی بھی لینس کمپانی میں کوئی بھی آئی ہسپیٹیلز میں کوئی بھی آئی سرجن کے ساتھ کام کر سکتے ہیں یا اپنا Opticals بھی کھول سکتے ہیں ابھی ہم بات کرتے ہیں Top 5 پارا میڈیکل کورسے سے جن کو ہم کئی بار بولتے ہیں کہ یہ پارا میڈیک کا اندر نہیں آتا ہے لیکن یہ Allied Health Service ہی بولا جا سکتا ہے کہ ابھی یہ ایک independent کورس نہیں بنا ہے جس کو ہم بولتے ہیں Physiotherapy Physiotherapy use ہوتا ہے کس لیے نا باڈی کا پین ویلپ کرنے کے لیے ڈیفورمیٹی کو سہی کرنے کے لیے ایکسرسائز کے طرح ایکسرسائز کے دوارہ کرنے کے لیے without any medicine سے ہم اس کو سہی کرنا ہوتا ہے Physiotherapy میں Physiotherapy میں بھی دو لیول کا کورس آتا ہے Diploma in Physiotherapy اور Degree in Physiotherapy Diploma in Physiotherapy کو بولتے ہیں DPT اور Bachelor in Physiotherapy کو بولتے ہیں ہم BPT DPT دو سال کا ہوتا ہے اور BPT چار سال کا ہوتا ہے BPT کے لیے ہمیں 10 plus 2 Physiotherapy جیدہ جلوری ہوتا ہے Physiotherapy کرنے کے بعد ہم کوئی بھی Physiotherapy Hospitals میں یا Physiotherapy Clinic میں یا اپنا Physiotherapy Centers بھی کھول سکتے ہیں یا Freelancer ہو سکتے ہیں تو یہ رہا Top 5 Paramedical کورسے سے جس کو ہم ابھی Market کے حساب سے آپ کے ساتھ رکھیں کہ یہ Top 5 اس لیے بولا جاتا ہے کہ Market میں ان کا demand زیادہ ہے پہلا ہے Medical Lab Technology Technology دوسرا ہے Radio Imaging Technology یا Radiology تیسرا جو ہے وہ ہے Operation Theater Technology چوتھا جو ہے Optometry اور فیپت میں جو ہے وہ ہے Physiotherapy تو آج کا ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سیار کیے کہ Top 5 Paramedical کورسے کیا کیا ہو سکتا ہے پھر آنے والے ویڈیو میں پھر ایک نئے جانکاری نئی کورس کے ساتھ آپ کے ساتھ آئیں گے تب تک کے لیے دھنیا بار